کہ کاغذات اس لیے دیئے تھے کہ تم لوگوں میں بانٹتے پھر ہو تو میں کونسا بانٹ رہا ہوں حق مہر میں لکھ کے دینے کی بات کرنے سے پہلے تمہیں مجھ سے پوچھنا تو چاہیے تھا نا ٹیپو یہ سلطانہ بیگم جو تمہارے خاندان کو گندہ ثابت کر رہی ہے نا اس لیے کہ تمہیں دبانا چاہتی ہیں وہ نہیں پورے لوگ ہیں تو پھر رشتہ کیوں دے رہے ہیں حویلی ہڑپنا چاہتی ہیں ایسے تھوڑا ہی میں کوئی دودھ پیتا بچہ ہوں جو ان کو حویلی ہڑپنے دوں گا ایسے تمہیں شادی کرنے کی اتنی جلدی کیا پڑی ہے ٹیپو یار ویسے ماں کو تو بڑی چاہ ہوتی ہے اپنے بیٹوں کو سہرہ بانتھنے کی آپ کیسی ماں ہے ہر بات کا ایک موقع محل ہوتا ہے ہاں آپ موقع محل دیکھتے رہی ہے اور وہاں سونیا اببہ سے حویلی لے کر بکوا دے گی ہاں وہ کیا بکھائے گی وہ تو خود اسپتال میں ہے کیا کیوں اسے کیا ہوا اسے کچھ پی ہوا اب سسی سے مت کہہ دینا کہیں وہ بہاں جا دھم کے یار ویسے یہ تو بہت اچھا ہوا ہے جب تک سونیا سہتیاب ہوتی ہے تب تک میں یہ حویلی حق مہر میں اٹیچ کر فاتھوں گا شادی کی باتل یڑکی نے گھریں آنا ہے نا حق مہر تو صرف دکھانے کی لئے ہوگا کب ساتھا ہمارا ہی رہے گا نا اور سسی سسی کا کیا سسی کا حصہ بھی ہے حویلی میں تو یہ ہوگی تو تمہاری دلھن کے نام نا سسی کو بعد میں تے دیں گے نا آپ ابھی کی فکر کریں کہیں یہ حویلی ہاتھ سے نکل نہ جائے مجھے تو کچھ چیت نہیں لگ رہا یہ آپ کی سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے آپ بس مجھ پر چھوڑیں گے میں اٹی کر لوں گا مجھے تو کچھ پر چھوڑیں گے